السلام علیکم علماء اکرام کی نئی اور لائی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں ایک مرتبہ خادم چلا ہامتا کامتا امام رضا کے حجرے میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا مولا آپ کو مامون نے بلایا مولا نے کہا بلایا مجھے ہے پریشان تو ہے اس نے کہا مولا وہ مامون نے بڑے بڑے تمام عدیان کے علماء کو بلا لیا اور وہ سب مناظرے کے لئے آئے ہیں اس لئے تھوڑا پریشان تھا مولا نے کہا کہ بھئی اگر اس نے علماء کو بلا بھی لیا ہے تو کیا تجھے اپنے امام کے علم پر شک ہے کہا مولا آپ کے علم پر شک نہیں ہے لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ گھما پھر آکے ایسے سوال کرتے ہیں کہ سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ بنتا ہے مولا نے کہا سن جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا بھئی سارا وقت گزر گیا ہے میں چند مناظرے جلی دی پیش کروں گا سارے مناظرے نہیں پڑھتا چلیں گے میرے ساتھ تو اس نے کہا کہ مولا چلیے امام نے کہا میرے شیعہ سمجھ بھی رہے ہیں اس نے مناظرہ کیوں رکھا کہا کہ ہاں مولا ایک حد تک سمجھ رہے ہیں مولا نے کہا بتا اس نے مناظرہ کیوں رکھا کہ مولا اگر آپ برا نہ منائے تو اس نے مناظرہ اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو نیچہ دکھا سکے مولا نے کہا سنو مجھے چاپلوسی پسند نہیں ہے خوش آمد پسند نہیں ہے خوش آمد مت کرنا کہ مجھے خوش کرنے کے لیے بات کروں میں علمِ لدنی کا مالک ہوں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے شیعہ دھوکے میں نہ رہیں یہ نہ سوچے کہ اس نے مناظرہ رکھوایا ہے میری عزت کے لیے یہ میرا چاہنے والا نہیں ہے یہ میرا دشمن ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ایک مرتبہ معمون نے سارے دربار سے کہا درباریو میرا ولی اہد آ رہا ہے خبردار کوئی دروازہ نہ کھولے محل کے دروازے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ کوئی دروازہ نہ کھولے کوئی پردہ نہ ہٹائے وہ خود ہی دروازے کھولتے ہوئے پردے ہٹاتے ہوئے آئیں تاکہ زیر فشار آ جائیں پریشر میں آ جائیں جب آئیں گے تو میں اشارہ کروں گا کہاں بیٹھنا کوئی ان کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو کوئی احترام میں کھڑا نہ ہو سب بیٹھے رہنا جو جہاں جاں کھڑا ہے وہ وہاں کھڑا رہا ہے جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا رہے کوئی بھی امام رضا کا احترام نہ کرے بس بھی اتنے میں امام رضا علیہ السلام چلے میں اپنی زبان میں پیش کروں گا امام کیسے چلے ہوں گے امام رضا علیہ السلام نے ولایت کی قبعہ اڑی امامت کی عبادی اسمت کا امامہ سر پہ رکھا تولہ کی تشبیلی تبرہ کا ڈنڈا لیا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں امام نے نالین زبے تن کیے جب چل رہے تھے تو زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی آسمان سر پہ سایا کر رہا ہوگا جیسے ہی امام محل کے دروازے پہ پہنچے آنڈھی سے چلی دروازے خود بخود کھلنے لگے پردے سر پہ سایا کرنے لگے اور سارا دربار جیسے کسی نے گربان میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیا سارا دربار کھڑا ہو گیا جب سب تعظیم میں کھڑے ہو گئے معمون خود بھی تخت پہ کھڑا ہو گیا اب میرا دل کہتا وہ کہہ رہا ہوگا فرزند رسول تشریف لائیے یہ تخت آپ کا ہے یہ تاج آپ کا ہے یہ ممبر آپ کا تشریف لائیے میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے ہیں اگر آپ نہ ہوگے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ امام جیسے تشریف لائے تمام علماء سمجھ گئے یہ عام آدمی نہیں امام علیہ السلام نے کہا خبر دا میں تخت پہ نہیں بیٹھا کرتا میرے لئے ممبر لگوا دو ممبر ہمارے لئے بنا اس نے ممبر لگوایا امام ممبر پہ آئے جیسے ہی ممبر پہ تشریف فرما ہوئے مامون نے کہا فرزند رسول یہ کچھ مختلف ادیان کے علماء آئے تھے سوالات کرنے میں نے سوچا کہ آپ ہی سے ملوا دو تاکہ آپ سے سوال کر لیں یہ نہیں کہا میں نے دعوت دے کے مناظرے کے لئے بلوایا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں اس نے کہا یہ کچھ سوالات کے لئے آئے تھے میں نے سوچا آپ سے سوالات کروا دوں امام مسکرائے مجمع کو دیکھا کہا پہلے آپ لوگ سوال کریں گے یا پہلے میں سوال کروں اب وہ سب پریشان ہوئے کہ انہیں اپنے علم پہ اتنا یقین ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہو تو تم پہلے سوال کر لو چاہے میں پہلے سوال کر لو تو عیسائی جو اسکوف آزم تھا آر بشپ تھا یا ان کا جو پوپ تھا سب سے بڑا عالم وہ آگے بڑا اس نے کہا کہ ہم تو بہت زیادہ لوگ ہیں کیوں نہیں آپ ہی ایک ایک سوال سب سے کر لیتے جیسے اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں سوال کر لیتے امام نے کہا ٹھیک ہے پھر میرا پہلے سوال تم ہی سے ہے اگر سننا چاہے امام نے کہا یہ بتاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہو انہوں نے کہا ہم حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ابن اللہ سمجھتے ہیں اللہ کا بیٹا قرآن میں بھی ہے کہ عیسائی اللہ کو حضرت عیسیٰ پر اللہ کا بیٹا مانتے تو کہا ہم حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں اسقفر اللہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا امام نے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں لیکن میں عبداللہ مانتا ہوں اللہ کا بندہ اور رسول مانتا ہوں بیٹا نہیں مانتا عیسائی نے کہا نہیں ہمارے دین کی بنیاد اسی بات پہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیونکہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تو ان کا باپ اللہ امام نے کہا نہیں جناب عیسیٰ کو مانتا ہوں جناب عیسیٰ معصوم تھے لیکن رسول خدا کی عبادت زیادہ تھی توجہ ہمارے رسول کی عبادت زیادہ تھی جناب عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں امام رضا علیہ السلام نے عیسائی پادری سے کہا کہ جناب عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے نماز روزے کے چور تھے جیسے آپ خاموش بیٹھے ہیں وہ سارا مجمع خاموش ہو گیا امام نے کیا کہہ دیا آپ کو مسلمانوں کا عالم کہا جناب عیسیٰ وہ ہیں جن کے لیے پوری زندگی کسی نے دن میں دسرخان نہیں بچھایا اور رات میں بسر نہیں بچھایا یعنی پوری زندگی دن میں روزے سے ہوتے تھے کسی نے دسرخان نہیں بچھایا اور پوری زندگی رات میں تحجد پڑھتے رہتے تھے کسی نے بسر نہیں لگایا وہ عیسیٰ جس نے پوری زندگی تحجد پڑی روزے رکھے آپ نے اسے نماز روزے کا چور بنا دیا امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو امام نے کہا تو تم مانتے ہو وہ عبادت کرتے تھے نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں جناب عشاء نے پوری زندگی عبادت کی ہے پوری زندگی نماز سے پڑھی پوری زندگی روزے رکھے امام نے کہا تو پھر سن جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے ابن نئی اگر ہوں مناظرے کا طریقہ کار یہی ہے کہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اگلے کو سوال ایسا پشکیا جاتا ہے امام نے کہا مانتے ہو جناب عیسیٰ عبادت کرتے تھے تو امام نے کہا جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے جو بندگی کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے بیٹا نہیں امام نے کہا میں نے اپنا سوال کر لی اب تیرا سوال کچھ دیر سوچتا رہا پھر کہا آپ نے سوال لائک چھوڑا ہی کھا ہے مجھے ہمارے دین کی بنیادیں ہلا دی ہمارا دین اسی بات پہ ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں جب آپ نے ثابت کر دیا اللہ کے بیٹے نہیں ہیں میں کیسے سوال کروں آپ کسی اور سے بات کر لیجئے سنیں گے نا ابھی تو میں نے ایک پیش کی ہے مناظرہ میں وقت گزر گیا ایک اور مناظرہ سن لیجئے یہودیوں سے اگر سنیں گے بس دو مناظرے سے کی بات تمام سارے مناظرے نہیں پیش کرتا ایک مرتبہ امام نے یہودیوں کا رخ کیا کہا اے رسل جالوت چیف ریبائے اے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم یہ بتا تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو جناب دعوت تک سارے انبیاء کو جناب موسیٰ تک لیکن ان کے بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے کیوں تو اس یہودی عالم نے کہا کہ کیونکہ جناب موسیٰ نے جیسے موجزات دکھائے ہیں نا بعد والے انبیاء نے ویسے موجزات نہیں دکھائے اس لئے ہم بعد والے انبیاء کو نہیں مانتے جناب موسیٰ تک سب کو مانتے امام نے کہا جناب موسیٰ کے دو موجزات قرآن میں ذکر کی ہیں ایک ید بیضہ ہاں سے نور نکلتا تھا دوسرا اصا زمین پہ پھیکتے اشدہا میں تبدیل ہو جاتا بتاؤ تم کون سے جناب موسیٰ کے موجزات کو مانتے ہو اس نے کہا ہم بھی انہی دو موجزات کو مانتے ہیں امام نے کہا لیکن بعد والے انبیاء نے تو اس سے بڑے بڑے موجزات دکھائیں جناب عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دیتے جناب ختمی مرتبت کے ہاتھ پہ پتھر بھی رکھتے تھے تو وہ تسبیح کرتا تھا وہ اللہ کی تسبیح کرتا تھا چاند کے دو ٹکڑے کر دی یہ بڑے بڑے موجزات دکھائیں جو تم بعد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے اس نے کہا کہ یہ جو موجزات آپ بتا رہے ہیں نا بعد والے انبیاء کے یہ موجزات ہم نے خود نہیں دیکھے ان کے ماننے والوں نے ہمیں بتائیں امام نے کہا اچھا یہ بتا جناب موسیٰ کے موجزات تو نے خود دیکھے نہیں تھوڑی سی توجہ کریں گے خوڑا سا جاک کے سنیں گے امام نے کہا یہ بتا جناب موسیٰ کے موجزات تو نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھے لیکن مستند کتابوں میں آئیں اس لئے میں مانتا ہوں امام نے کہا اچھا اگر میں بعد والے انبیاء کے موجزات مستند کتابوں سے دکھا دوں تو مان لے گا وہ اس نے کہا ہاں مان تو لوں گا لیکن آپ کے نزدیک مستند نہیں بے آپ کہیں گے میں قرآن سے دکھا رہا ہوں تو آپ کے نزدیک قرآن مستند ہوگا ہم قرآن کو نہیں مانتے اگر ہمارے نزدیک کوئی مستند کتاب وہ اس میں سے دکھائیں تو مان لوں گا توجہ ہو امام نے کہا سارے مجمع کو بتا تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کونسی ہے اس نے کہا ہمارے نزدیک سب سے مستند کتاب ہے توریت امام نے کہا اگر میں توریت سے دکھا دوں بعد والے انبیاء کے تذکرہ اور ان کے موجزات تو مان لے گا اس نے کہا کہ اگر آپ توریت سے دکھا دیں تو پھر تو ضرور مان لوں گا امام نے کہا اچھا توریت اٹھا اور مجمع کو بتا کہ میری توریت کی تلاوت کیسی ہے وہ ذرا فاصلے سے کھڑا تھا اس نے توریت کھولی کہا کہ فرمائیے امام نے کہا تُو نے جو صفحہ کھولا ہے نا دائیں طرف کے صفحے سے سننا شروع کر میں عبرانی زبان میں ہیبرو میں عبرانی زبان میں تلاوت کرتا ہوں امام نے تلاوت شروع کی اس نے آدھا صفحہ سنا فوراں توریت کو بند کیا کہا ایک منٹ آپ وہاں ممبر پہ بیٹھے ہیں میں یہاں کھڑا ہوں یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کونسا کھولا امام نے کہا اگر میں بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا ہی نہیں یہ حجت خدا ہے جو بغیر دیکھے بتاتا ہے صفحہ کونسا امام نے کہا بتا ذرا مجمع کو میری توریت کی تلاوت کیسی ہے اس نے کہا کہ اے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں ان کی توریت مجھ سے بہتر ہے یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی خطہ نہیں یہ حافظے سے جو سنا رہے ہیں امام نے کہا اب سورہ کھول توریت کا سورہ حبکوک پریشان ہو کہ سن رہے ہیں آپ حضرت سنیں گے یہیں چھوڑ دوں بس بھی اسی پر مکمل کر رہا ہوں ایک مرتبہ امام نے کہا سورہ کھول حبکوک آیت نمبر گیارہ سے اٹھارہ تک میں تلاوت کرتا ہوں ذرا مجمع کو بتا اس نے سورہ کھولا میں نے کلرز کیا تھا کہ کتاب التوحید کا ترجمہ میں نے انگریزی میں کیا نو سال لگے جب میں ان دو ہزار آٹھ میں یہ چھوڑی ہے کتاب جب میں نے ترجمہ کی یہ اس سے پہلے کی بات ہے میں ترجمہ کر رہا تھا آدھی رات کے بعد کا وقت تھا جب یہ مناظرہ میں ترجمہ کر رہا تھا تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا امام نے دلیلیں دی ہیں توریت کا حوالہ دیا تو میں بڑا پریشان ہوا کہ توریت تو تحریف شدہ توریت اور زبور انجیل بدل گئی ہیں انہوں نے تبدیل کر دی تو اب میں یہ سوچ رہا تھا اب ساڑھے بارہ سو سال پہلے امام رضا نے حوالہ دیا آج کی توریت میں یہ حوالہ ہے بھی یا نہیں اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں فوراں آن لائن ہوا جاکے میں نے آن لائن چیک کیا gospel.com پہ کہ آج کی توریت میں یہ حوالہ ہے جو امام رضا نے ساڑھے بارہ سو سال پہلے دیا ہے یہ آج کی توریت میں نہیں ہے تو میں نے جا کے جب چیک کیا نا آن لائن سرچ کیا میں نے تو مجھے وہ حوالہ مل گیا جو امام رضا نے ساڑھے بارہ سو سال پہلے دیا میں نے فوراں امام رضا کو سلام کیا کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے ان اماموں کا ماننے والا بنایا ہے جو کتابوں کو دیکھ کے حوالہ وہ دیتے ہیں کہ جانتے ہیں یہ کتابیں تبدیل کر دی جائیں گی لیکن حوالہ وہ پیش کروں کہ تبدیل کرنے کے بعد بھی جو کتاب میں حوالہ باقی رہے مجھے نہیں معلومت میں ہے یا نہیں میں اسی کو مکمل کر رہا ہوں میں جانتا ہوں میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا اسی کو مکمل کروں گا اسی پہ تمام کر دوں گا آپ نے بہت محبت سے سنا میں نے ایک علمی پیچیدہ موضوع لیا لیکن آپ نے پھر بھی نبھایا میرا ساتھ دیا اچھی طرح سے سنا ایک مرتبہ امام نے جو حوالہ دیا وہ سن لیجئے آج تک جتنے یہودیوں کو میں نے یہ حوالہ دیا کوئی میرا جواب نہیں دے سکا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کوئی یہودی جواب نہیں دے سکا اور ایک یہودی عالم دین نے مجھے خود کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا مسلمانوں کے علماء ہمارے کتابیں ہم سے بہتر جانتے ہیں تو میں نے اسے پلٹ کے کہا یہ ہماری محنت نہیں یہ ہمارے آئمہ کی محنت ہے امام نے حوالہ دیا ایک مرتبہ امام نے کہا سورہ کھول حبقو تمہاری کتاب طور ہے سورہ حبقو سورہ تمہارا کتاب تمہاری آیات اسی سورے کی گیارہ سے لے کے اٹھارہ انیس تک آیات سن امام نے کہا ربوں کا عربی میں بھی ہے اگر کہیں گے انگریزی میں بھی سنا دوں گا پورا مجھے میں نے حفظ کر رکھا ہے وہاں سے سارے حوالے پورے حفظ ہیں مجھے عربی کے بھی انگریزی کے اردو کے سارے حوالے امام نے کہا اللہ رب وہ کہا علا تور سینہ تمہارے رب نے اپنی تجلی کو اپنی وحی کو نازل کیا تور سینہ پہ میں نے انگریزی حوالہ بھی دے دیا عربی بھی اردو بھی بھئی اس سے زیادہ گواہ تو نہیں چاہیے کہا اے موسا تمہارے رب نے اپنی وحی کو نازل کیا تور سینہ پہ امام نے سوال کیا بتا تور سینہ پہ کس پہ وحی آئی نبی کا نام نہیں ہے یہاں تو ایک مرتبہ یہودی عالم نے کہا تور سینہ پہ جناب موسیٰ پہ وحی آئی امام نے کہا مانتا ہے نا کہاں امام نے کہاں اگلی آیات پڑھا اس میں لکھا ہے وَشَدَ اللَّا رَبُّكَ عَلَى جَبَلِ سَعِير اور تمہارا رب اپنی وحی کو نازل کرے گا جبل سعیر پہ کوہ سعیر پہ ماؤنٹ سائر پہ اللہ وحی نازل کرے گا جبل سعیر پہ پہاڑ کا نام ہے سعیر اس پہ اللہ وحی نازل کرے گا بتا یہ کس پہ وحی نازل ہوئی جبل سعیر پہ یہودی عالم نے کہا مجھے نہیں معلوم امام نے کہا کتاب تمہاری سورہ تمہارا آیت تمہاری وہ تمہیں نہیں بتا کہاں نہیں جانتا امام نے مرتبہ عیسائیوں کا رخ کیا کہاں او عیسائیوں بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ جناب عیسائی پہ جبل سعیر پہ وہی نازل ہوئی چھی انہوں نے کہا ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب عیسائی پہ جبل سعیر پہ وہی نازل ہوئی امام نے کہا یہودیوں تمہاری کتاب ہے حوالہ عیسیٰ کا توجہ امام نے کہا ذرا آگے پڑھا آیت نمبر اٹھارہ انیس میں ہے وَتَجَلَّ رَبُكَ اور اللہ اپنی آخری وحی کو نازل کرے گا عَلَا جبل فاران جبل فاران انگریزی میں کہتے ہیں ماؤنٹ پہرن توجہ امام نے کہا جبل فاران پہ اللہ آخری وحی نازل کرے گا بتاؤ جبل فاران کہاں پہ ہے سارے مجمع نے کہا جبل فاران مکہ کے پہاڑی سلسلے کا نام ہے امام نے کہا مکہ کے جو پہاڑی سلسلے ہے نا اس کا نام ہے جبل فاران اس جبل فاران میں غار ہے اس غار کا نام ہے غار حرا وہ ہمارے نبی ہیں جنہوں نے کہا غار حرا جبل فاران پہ مجھ پہ وحی آئی اوہ یہونیوں کتاب تمہاری ہے تذکرہ ہمارے نبی کا تذکرہ ہمارے نبی کا ہے ایک مرتبہ امام نے کہا لکھا ہے تمہاری کتاب میں اس نے کہا ہاں جبل فاران پہ آخری وحی آئے گی کہ آخری نبی پہ آخری وحی جبل فاران پہ امام نے کہا پھر آکے پڑھ وہاں لکھا ہے دوسرے سورہ میں کہ اس آخری نبی کو موسیٰ سے نسبت ہوگی ان کے وسیٰ کو حارون سے نسبت ہوگی توجہ کہا جس طرح سے موسیٰ کے بھائی حارون کے بیٹے شبر و شبیر چھے یا آپ شبر و شبیر کہتے ہیں کہا اس آخری نبی کے دو نباسے ہوں گے حسن و حسین کہا اس آخری نبی کے بارہ وسیٰ ہوں گے ایک مرتبہ اس یہودی نے کہا میں سب مانتا ہوں یہ سب اس میں لکھا ہے آپ کو کیسے پتا امام نے کہا رکھ جا اب تو جو تُو موجزہ کہے گا وہ میں دکھاؤں گا تو کہتا ہے نا بات والے انبیاء نے موجزات نہیں دکھا ہے جو موجزہ تُو کہے گا وہ موجزہ میں دکھاؤں گا اس نے کہا مجھے پورا یقین ہے جو موجزہ میں کہوں گا وہاں دکھا لیں گے لیکن کیسے امام نے کہا وہاں جو کتاب میں لکھا ہے نا کہ آخری نبی کے بارہ وسیع ہوں گے ان بارہ میں سے آٹھوہ میں ہوں امام نے کہا ان بارہ میں سے آٹھوہ میں ہوں جو موجزہ تُو کہے گا میں دکھاؤں گا اس نے ایک مرتبہ کہا ایوہ الناس اے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں روح زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو یہی ہے بس مامون نے جیسے سنا فوراں اپنے تخت سے اتراکا بہت ہو گیا میں جا رہا اتنے مشکل سوالات ہمارے ولی ایسے ہو رہے ہیں میں نہیں سننا چاہتا جیسے اتر کے جانے لگا امام الرضا نے اپنے شیعوں کو دیکھا کہ میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں اس کا دیکھنے والا ہوگا ا ہے میں جاوہ دیکھنے کے rest میں جاوہ چاہتے ہیں میں جاوہ